ان کی لائف ٹائل تو بہتر ہو جاتی ہے لیکن وہ جس لوگوں کے لئے کام کرتے نا ان کی زندگی نہیں بدلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں ہیں میں سوشل ورک اس لئے کر رہا تھا لیکن میرا سوشل ورک کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے لئے کرو آپ کو کوئی ریجسٹر کوئی نام شام اپنا بنانے کی اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خدمت کر سکتے خموشی سے بھی کر سکتے اور دوسری یہ بات ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں بڑا آرٹس بھی بن گیا تو اتنے لوگوں کو تکلیفیں ہیں اتنے پرابلمز ہیں مجھے اس کی طرف توجہ دیں اس لئے میں نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر چھوڑ دیا تھا یہ تو میں باہر کے ملکوں میں رہتا اور وہاں پسیو کرتا لیکن میں ادھر آیا میں نے کہا میں معذور بچوں کی زندگی بہتر کرلوں میں جو آرفنز ہیں ان کے ساتھ کام کروں جیلوں میں جو بچے ان کو انکریج کروں اور کیونکہ لوگ صرف کہتے سپیشل ہے تو سپیشل کہتے کیا فرق پڑتے ہیں سیمینارز کرتے رہتے ہوٹلوں میں تو جتنا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں سیمینار پر لیکن جیمی انجینئر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جنہی حکمران طبقے کو یا وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے ان کو اپنے نوبل کاس کی طرف یعنی متوجہ کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ ہے واہ کے کاس کہ آپ پیدل چلتے ہیں آپ نے اب تک بہت لمبی لمبی واکس کی ہے کراچی سے آپ پشاور تک پیدل چلے ہیں لاہور سے دہلی تک پیدل چلے ہیں آپ نے بہت پیدل واک کیا اس پر بھی بات کروں گا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو پاکستانی معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اپنے رائٹس کے لیے خود سوزیاں بھی کرتے ہیں تو حکمرانوں پر جونی رنگ تھی وہاں پیدل چلنے سے کتنا کہ امپیکٹ آتا ہوگا اور کتنا کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہوگی میرے جو واکس تھے نا ان کو بہت امپورٹنس ملی ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہمارے لوگ پیار کرنے کے لیے تیار ہے اس شخص کو جو وہ سوچتے کہ بے لاؤس ہو جب آپ کوئی شخص شخص کا پتہ لگے لوگوں کو کہ وہ صحیح نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں محل بھی بنا رہا ہے پیسے بھی بنا رہا ہے اور اس طرح رہ رہا ہے جیسا بادشاہ رہتا ہے تو پھر اس سے تو پیار نہیں کرے گئے دوسری بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کمیٹ سوسائٹ کرتے تو فرق نہیں پڑتا ہے اس کی وجہ ہے نا ہمارے ابھی بھی سوسائٹی میں بہت کرپشن ہے اور سوچ کی بھی کرپشن ہے فائننشل کرپشن بھی ہے اور دوسری بات ہے کہ ابھی خدمتگار نہیں بنے وہ وہ خدمتگار ہوتے نا تو وہ انہی طرح پھرتے جی طرح کے لوگوں کو سرف کرنے چاہتے ان میں اور لوگوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے وہ جب گاڑی سے گدرتے تو لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور ان سے بات بھی نہیں کر سکتے پھر لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے وہ ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے تو پھر وہ مسئلے کیسے حال ہوگے جب وہ اس لوگوں تک پہنچ ہی نہ سکے جنہوں نے ان کے مسئلے حال کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ ہماری بہتر کرنی چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے سارے لوگوں کی نیتیں ٹھیک ہوگیں تو یہ ملک بہت بہتر ہوگا کیونکہ ہمارا ملک کسی ملک سے کم نہیں ہے ساری دنیا سے بہتر ملک ہے صرف یہ کہ لیڈ کرنے والا ہو شخص جو اس قوم کو راہ دکھائیں اور ان کے ساتھ سادگی سے زندگی گزارے آپ خود سوچو کہ اتنی اتنی بڑی گاڑیوں میں جب یہ گریب ایریا میں اترتے ہیں تو وہ گریب آدمی تو ویسے ہی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ میری مدد کیا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہونی چاہیے سادے طریقے سے یہ بیہیو کرے رہے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں سمپل طریقے سے پھرے اور اتنی اتنی سیکیورٹی لے کے پھرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر جو عام آدمی ہیں ان کا سیکیورٹی کا کیا ہوگا جب ان کو اتنا خوف ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے انسانوں سے ڈرتے ہیں تو انسانوں سے جب آپ ڈرو گے تو پھر آپ خدمت کیا کرو گے جمعی آپ نے دنیا میں بہت گھومے ہیں یورپ میں بھی اور ملکوں میں بھی یہ جو ابھی آپ نے فرق ہمیں بتایا ہے ہمارے ہاں کے حکمرانوں کا وہاں پر آپ نے کیا دیکھا وہاں پر آپ کا کیا ایک ایمپریشن ہے ان کے بارے میں وہاں جی لوگوں کو جسٹس فوراں ملتی ہے وہاں بھی خرابی ہیں برائی ہے میں کہتا ہوں کہ گریبی کہیں بھی ختم نہیں ہو سکتی برائی بھی نہیں ختم ہو سکتی یہ جو ہو رہی ہے حرکتیں آج کل یہ بھی نہیں ختم ہو سکتی لیکن وہاں سسٹم ان پلیس ہے وہاں کسی کے ساتھ برائی ہوتی ہے اس کو فوراں جسٹس ملتا ہے لیکن یہ ملتا ہے کہ وہاں سزا ملتی ہے بے شک وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو فرق نہیں پڑتا ہے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ پاورفل ہوتے وہ بچ جاتے ہیں جو لوگ سڑک پہ بچائے سائیکلوں میں اور رکشاہ میں اور چھوٹی گاڑیوں میں پھرتے رہتے ہیں ان کو یہ پکڑ لیتے ہیں تو میرا مدلہ ہے اور پھر بڑے کو تب پکڑتے ہیں جب کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوتی ہے کوئی مسئلہ تو اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جسٹس نہیں ہے جس طرح کا دنیا میں ملتا ہے ٹھیک ہے جیمی انجینئر آپ سے گفتو کا سلسلہ جاری ہے ایک مختصر سی بریک لیں گے تاہرین ہمارے ساتھ ہیں جیمی انجینئر ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ملک ممتاز مصور جناب جیمی انجینئر سے جیمی یہ جو واک کی ابھی آپ نے بات کی کراچی سے پشاور تک واک یہ کتنے عرصے میں آپ نے یہ واک مکمل کی تھی یہ نائنٹی فور میں میں نے کی تھی واک کراچی سے پشاور اور میں ایک سال پیدل ہی چلتا رہا اور میں اس ایریا سے سندھ سے چلا ہوں جہاں لوگ شام کو پار گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ڈاکووں کے خلاف وہاں آپریشن بھی چل رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا تو میں یہی نصیت لوگوں کرتا تھا کہ آپ کو خوف ہو تو اللہ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے اور میں گربت کو دیکھنے بھی چاہتا تھا کہ کتنے ہمارے گریب لوگ ہیں کتنی تکلیفیں اٹھاتے کیا پرابلمز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پرابلمز ہیں کہ آدمی کوئی سوچ نہیں سکتا ان دنوں میں میں نے ہر جگہ کہا تھا کہ آپ ہاسپیڈلز بنائیں سکولز بنائیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ روٹ میں جو واپس لوں تو وہاں کئی ہاسپیڈل کئی سکولز بن چکے ہیں بن چکے ہیں بن چکے ہیں اچھا یہ جو آپ آپ نے کہا کہ میں جب کسی نوبل کاس کے لیے واک کرتا ہوں تو نیچر بھی میرے ساتھ واک کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہے میں ہمیشہ قدرت کے ساتھ انٹریک کرتا ہوں میری اندر کی آواز اور جیسے میں لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ میں صوفی برکت علی کا شگرد ہوں جو سلار والے فیصل آباد میں بہت ہی مشہور تھے بہت ہی روانی سکسیت تھے وہ نائنٹی سکس میں وفات پا گئے ان کے آباس اکثر جایا کرتا تھا وہاں سے میری کوئی ڈسپلننگ ہوئی ہے اور ایک دن سیونٹی نائن میں انہوں نے اچانک وہ کھڑے ہو گئے اپنی گدی سے اور انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گدی پہ بٹھا دیا اور وہاں جو بچے تھے ان کو کہا کہ نیشنل آنٹم آب پڑھو تب نیشنل آنٹم پڑھ لیا انہوں نے کہا کہ کام اب ہو گیا تو پھر میں کھڑا ہوا پھر انہوں نے مجھے کچھ پھل چھل کے کھلایا وغیرہ تو وہ بڑا پیار کرتے تھے میں سے اور وہاں سے ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے پاکستان کا نوکر بن کے رہنا چاہے کیونکہ مجھے خدمت کرنی چاہے اس ملک کی جہاں بھی ضرور تو وہاں پہنچ جانی چاہے پہنچ جانا چاہے مجھے اور میرے آرٹ سے انسانیت کی مجھے خدمت کرنی چاہے اچھا جمی انجینئر آپ کا مدر ٹریسا کے ساتھ بھی کچھ اسوسییشن رہی مدر ٹریسا میں اور آپ میں ایک چیز تو کامن ہے کہ وہاں انسانیت کی خدمت کیسے انٹریکشن ہوئی اور کیسا پائے آپ نے ان کو جی وہ کراچی آئی تھی اور میں نے تو ان سے ملنا بھی نہیں تھا وہاں کتہار لگی ہوئی تھی لیکن جب میں اس جگہ پہنچا تو وہاں کے جو فادرز تھے انہوں نے کہا فوراں آ جائے آپ کو ملواتے اندر جا گے تو میں جب گیا تو میرے پاس کافی پرنٹس پڑے تھے میری پینٹینز کے میں نے وہ سارے کے سارے ان کو ڈونیٹ کر دیا اور کافی دیر تک ان سے گفتو بھی کی پھر میں نے ستار ہی دی ہے ان کو میں جب مدر تریسہ سے ملا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ فادر تریسہ کدھر ہے تو میں نے کہا کہ ویسے تو کراچی میں ہوتے ہیں تو میرے کہلے باہر گئے ہو گئے کہیں تو میں نے یہ ان سے کہا تو بڑے امیوز ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایون انسان جب مر رہا ہوتا ہے اس کو سکون سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کو سکون سے کوئی ہیلپ کر دے اس کو اگلی دنیا میں جانے کے لیے وہ بھی وہ کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے